ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے کسی کے عیب بیان کرنا تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ اندجمہ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی عدیث یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ کچھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے زلیل کر دے رسوا کر دے گا در اس وقت سے لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات میں بیان ہی نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ غیبت کرتے چگلی کرتے سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عیل شاہ صدیقہ فرماتی ہے ہم بیٹھی تھی ایک بی بی آئی مزور کے پاس وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قاد ہے کتنی عجیب سی لگ رہی تھی حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی فرمایا تھی تو تُو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی صدا تو کوڑے ہیں جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا اوہ نا بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے جو نہیں وہ تو بہتان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کسی کی چوگلی کو کسی کی پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں دوسروں کو سناتے بھرتے ہیں انانیاں گناہ کرتے ہیں ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری زنا اور بےہیائی کی شرعہ کتنی بڑھتی جا رہی ہے کس قدر بڑھتی جا رہی ہے وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہ حکم اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے اس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے بولیے ایمان محفوظ ہو گیا اس کا ایمان سارے بولیے ایمان اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ہیں ایمان مکمل ہو گئے اور جو نہ باز آیا کیا فتوہ دیا جائے حدیث کی روشنی میں میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے بیعت کرنے مسلمان ہونے تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولوگی غیبت نہیں کروگی زنا نہیں کرو ایک عورت بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں میرے میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آئے ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں روض بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں نراز نہ ہونا بہت سارے بوڑے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں گناہ بیان کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کسی عورت کے بارے میں پفسرہ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت ماز اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کریں تو وہی زنا ہے میری طرف دیکھئے اور جاک کر کے سنئے کیا عرض کر رہا ہوں ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے زنا کان کا بھی ہوتا ہے زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے حضور کس طرح ہے فرمایا جس نے گاند دیکھا اس نے آپ کا زنا کیا جس نے لذت لے کے سنا سنا چپنی کر آیا پوری بات سنی وہ بھی زانی ہے اور جس نے گاندی بات بولی وہ مو کا زانی ہے جس نے گاند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے عبادت کا سرور چھین لیتا ہے اس کا نماز میں دل نہیں لگتا قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں آج آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گبرات ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سول لیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں ہے سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے جل کرتا ہے جل جائیں جل جائیں جہاں سے برائی پھیلتی تباہ ہو جائیں وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں گند کی ایک لوگ کے ساتھ کھڑے ہوکے فوٹ میں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلارے ہیں ماں سممہ ماز اللہ لوگ گلاہ پہ فخر کرتے ہیں چوکو چراہوں میں